آج ہم آپ کو سندھ کے ایک ایسے مندر کے بارے میں جانکاری دیں گے جس کا دیا مسلمان جلاتا ہے اور اس کی دیکھ بحال بھی مسلمان ہی کرتا ہے تھانو بولاکان سے اسی کلومیٹر آگے سندھ اور بلوچستان کے بادر پہ سندھ کے تاریخی قصبے تونگ میں وہ مندر واقعی موجود ہے اس مندر کے بارے میں ہمیں مندر سنبھالنے والے علیاس برفت نے بتایا کہ یہاں پہ اس مندر کے بارے میں ایک مت یہ بھی موجود ہے کہ یہاں رتن نات نام کا ایک بزرگ رہتا تھا جس کا ترشول زمین میں لگا رہتا تھا اور وہ وہاں پہ اپنی عبادت کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام یہاں آیا اس نے وضو کے لیے پانی مانگا تو وہ درویش پانی لینے گیا پانی لانے میں دیر ہوئی تو حضرت علی نے زمین میں لگا ہوا ترشول کھینچا تو اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو چشمہ آج تک جاری ہے جس چشمے کے پانی سے علاقے میں زمین آباد ہوتی ہے رتن نات کی اس مڑی اور مندر میں مسلمان قرآن کی دلاوت کرتے ہیں اور شاہ عبد لطیف بیٹائی کی شاعری پڑھتے ہیں اور ہندو وہاں گیتہ کا پاتھ کرتے ہیں اور لطیف کی شاعری پڑھتے ہیں سندھ میں آج بھی ایسی مذہبی ہم آئیں گی اور رواداری موجود ہے کیا پڑھتے ہیں موسیقا 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 موسیقا